بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس میں انہوں نے سب سے پہلے ہنگر کے بارے میں بتایا کہ ہنگر کیا ہے یعنی کہ definition of hunger next point ہے history of famine کہت کی ہیسٹری کہ دنیا میں کب کب کہت آیا اور کتنے لوگ لکمہ اجل بنے then ہے rapidly increasing population کہ کہت اگر آئے ہیں تو اس کی reasons کیا ہیں تو ان میں سے ایک جو ہے وہ birth rate کا بہت زیادہ ہونا آبادی کا بہت زیادہ تیزی سے بڑھنا then جو main point ہے اس لیسن کا وہ ہے birth rate and death rate and then characteristics of underdeveloped countries next gaps in living standards and our present responsibilities یہ main points ہیں 7 جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑے اسی کو یہ ہماری outline بھی سمجھ لیں اسی کو لے کر ہم آگے فردن اس لیسن کو explain کریں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں definition of hunger جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس دنیا کو بڑے بڑے مسائل درپیش ہیں اس دنیا کے future کے بارے میں ہم بڑے وریڈ ہیں پریشان ہیں مثلاً terrorism ہے increasing population ہے اور اسی طرح environmental pollution ہے یہ وہ مسائل ہیں جن سے اس دنیا کا سامنا ہے سب سے بڑا مسئلہ increasing population آبادی کا تیزی سے بڑھنا یہ ایسا issue ہے کہ جب جس کی وجہ سے پھر جو کہت ہے خوراک کی کمیابی ہے وہ پیدا ہوتی ہے جب لوگ کھانے والے لوگ بڑھتے ہیں خوراک کم ہو جاتی ہے تو کہت پیدا ہوتا ہے ایسی بہت ساری مثالیں ہیں دنیا میں گزروے وقت میں کہ کہت آیا لوگ بھوک سے even کہ مر گئے اور ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ وہ لکمہ اجل بن گئے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ این ای میکنزی نے hunger کس چیز کو کہا ہے سب سے پہلے وہ کہتی ہیں کہ سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بیزی دن گزارنے کے بعد جب گھر میں آتے ہیں تو آ کے دیکھتے ہیں ابھی کھانا نہیں بنا ہوتا ہم خود سے کہتے ہیں کہ میں بھوک سے مر رہا ہوں اتنی بھوک ہمیں لگی ہوتی ہے اتنی بھوک لگی ہوتی ہے کہ ہم مطلب یہ کمنٹ پاس کرتے ہیں کہ میں بھوک سے مر رہا ہوں لیکن فورا ہمارے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا لیکن کچھ وقت کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کچھ سلائس وغیرہ بیڈ کے پیسیز بٹر کے ساتھ مکھن کے ساتھ کچھ کھا لیتے ہیں اپنی بھوک جو ہے وقتی طور پر کم کر لیتے ہیں اس کو اچھا پھر جب کھانا بن جاتا ہے کھانا بھی کھا لیتے ہیں تو یہ جو وقتی بھوک ہوتی ہے اسے بھوک اینہ مکینزی نے اس کو بھوک شمار نہیں کیا اینہ مکینزی کے مطابق بھوک کیا ہے وہ کہتی کہ کسی ایک وقت پر کھانا چھوڑ دینا یا ایون پورے ایک دن کے کھانا نہ کھانا یہ بھوک میں شمار نہیں ہوتا بھوک کیا چیز ہے اس کی ڈیفنیشن اس طرح کی ہے سام ٹائم کیا ہوتا ہے آدمی کھانے کے لیے بیٹھتا ہے لیکن کھانا کم پھر جاتا ہے اور سام ٹائم آدمی محسوس کرتا ہے کہ ابھی میں اور کھا سکتا ہوں اور پھر ایسی سیٹویشن کریئیٹ ہوتی ہے جس میں کہ ہمیشہ آدمی اس بارے میں پریشان رہتا ہے کہ دوسرے وقت کا کھانا اگلے وقت کا کھانا جو ہے وہ پتہ نہیں ملے گا بھی یا نہیں اور اگر آئے گا تو کہاں سے آئے گا یہ ایک پریشانی والی مسلسل پریشانی والی سیٹویشن ہوتی ہے تو اس کو مزید ایکسپلین کرتے ہوئے انہوں نے ایک جنرلیسٹ کا یہاں پہ کوٹ کیا ہے کہ دی گارڈین ایک نیوز پیپر تھا اس کے ایک صحافی تھے ایک جنرلیسٹ تھے ارثر ہوبکریفٹ انہوں نے ان سینٹرز کا دورہ کیا وزٹ کیا جہاں پر بوک کا شکار بچوں کو رکھا گیا تھا جنہیں خوراک کی کمیابی کے وعیے سے صحت انتہائی ان کی خستہ ہو چکی تھی تو وہاں پر انہوں نے ان بچوں کو دیکھا پھر جو انہوں نے کمنٹ پاس کیے یا جو انہوں نے ریپورٹ پیش کی وزٹ کرنے کے بعد اور یہ سینٹر جو تھا نیوٹیشن سینٹر یہ کینیا میں تھا کینیا کے اس سینٹر نیوٹیشن سینٹر میں وزٹ کرنے کے بعد انہوں نے جو ریپورٹ کی کہ ان بچوں کی سیچویشن کیا ہے جو بوک کا شکار ہوئے تھے ان کے الفاظ میں دوراتا ہوں کہ وہ ایسے بچے ہیں کہ وہ اس طرح دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں اس طرح پتھرا گئی ہیں اس طرح ایک جگہ پر مطلب آپ یوں کہہ رہا ہے کہ سٹل ساکن ہو چکی ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ اندے ہوں then whose legs and arms are like sticks of liquors اور ان کی جو arms بازو ہیں اور جن کی legs ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ اس طرح دبلی پتلی ہیں جیسے کہ ملٹھی کی چھڑیاں ہوں liquors ملٹھی کو کہتے ہیں اس کے بعد next کو کہتے ہیں who neither cry nor laugh and who wear 10 pounds at the age of two years وہ ایسے بچے ہیں کہ وہ نہ تو کبھی روئے ہیں نہ کبھی ہنسے ہیں مطلب کہ ان کی زندگیوں سے خوشیاں ختم ہو چکی ہیں اور ان کا جو ویٹ two years کی ایج کے بعد بھی ان کا ویٹ جس کہہ ہے 10 pounds 10 pounds means 5 kg جو 1 pound ہوتا ہے وہ approximately میٹلی 0.456 یا 454 kg ہوتا ہے 0.454 kg اس کو میں مزید الیبریٹ کروں جس کو جو ہیں وہ آدمی جو شکاری ہوتا اور اس کے فیملی والے کیا ہیں وہ پھر فاقوں کا شکار ہوتے کئی دن انہیں کھانا نہیں ملتا تھا دن دنیا میں جو پرانا کہت سب سے پہلے کہت جس کا ریکارڈ موجود ہے ہمیں پتا چلتا ہے وہ ایک ایجپشن فیرو مصری فیروان کے زمانے میں وہ ہے جس کی مطلب ریکارڈ موجود ہے اور وہ بھی اس کا خود کا لکھوایا ہوا ایک پتھر کی تختی پر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی جس پر اس نے لکھا تھا کہ میرے دور حکومت میں سات سال درائے نیل جو ہے اس میں کہا سلابی نہیں آئی پانی نہیں بہا اور خوراک جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے خوراک کے جو گلے کے جو باکسز تھے یا گلے کے جو ڈیر تھے ہر چیز ختم ہو چکی ہے ان باکسز کو توڑ کر ختم کر دیا گیا ہے اور لوگ جو کبھی دوڑا کرتے تھے آج وہ چل بھی نہیں سکتے ہر چیز تباہ ہو چکی ہے خستہ حال ہو چکی ہے دین انجیل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں بہت سارے ایسے کہت کے واقعات ہیں جن میں سے ایک واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں پیش آیا تب بھی کہہ ہے کہ سات سال مصر اور اس کے اردگرد جو اتنے بھی علاقے تھے وہاں پر کہت آیا شدید کہت آیا ایون کے دور دور سے لوگ خوراک لینے کے لیے مصر آئے یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پیش کی کیا ہے منجمنٹ تھی ان کے انتظام تھا کہ انہوں نے خوراک کے وافر زخیرہ جو جمع کر کے رکھا ہوا تھا جس کے وعیسے وہ کہت سے بچ گئے لیکن جو ان کے سراؤنڈنگ میں جو کنٹریز تھے جو ایریاز تھے وہ کہیں بری طرح شکار ہوئے تھے کہت کا ایون کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بائی وہ بھی فلسطین سے سفر کر کے کہہ ہے مصر گئے اور وہاں سے گلہ خریدہ انہوں نے اس کے بعد پھر یورپ میں جو ہیں انہوں نے 350 فیمائنز 350 کہت انہوں نے برداشت کیے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پدائی سے لے کر 18 سدی اسوی تک مطلب اگر اس کو ہم ایسٹیمیٹ کریں تو ہر پانچ سال بعد کہت آتا تھا اور اسی عراہ میں انگلنڈ میں کہہ ہے ہر دس سال بعد ایک کہت بڑھا آتا تھا یہ سیچویشن تھی اس کے بعد پھر اور یہ کہت اس قدر یہ وہ ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جن کا ریکارڈ موجود ہے بڑے بڑے اگر لوکل لیول پہ دیکھا جائے تو وہ اور بھی بہت زیادہ کہت ہیں کہ مطلب کسی علاقے میں خوراک کا کم ہو جانا ایسے اور بھی ہزاروں واقعات ہیں اور ان کا ہمیں حوالہ ملتا ہے روبن ہٹ کی سٹوریز سے کہ وہ کس طرح اس کی سٹوریز بھی یہی ہیں کہ وہ خوراک جو ہے وہ چرایا کرتا تھا امیر لوگوں سے اور پھر جو بوکے ہوتے تھے کہت کا شکار لوگ ہوتے تھے ان کو وہ خوراک دیا کرتا تھا اسی طرح جو ان کے فورسٹ ہوتے تھے شاہی جنگلات ہوتے تھے وہ ان لگے لی گیا کرنی طور پر کیا شکار کرتا اور پھر وہ خوراک قریب لوگوں کو پروائیڈ کرتا تو 350 اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر دس سال بعد کہت یہ بڑے بڑے عام کہت ہیں جنہوں نے پورے دنیا کو یا یوں کہہ لیں کہ پورے بڑے بڑے علاقوں کو پورے بڑے بڑے ملکوں کو کہہ زیادہ کیا متاثر کیا اور جو چھوٹے لیول پہ وہ تو بہت زیادہ تعداد ہے ان کی اہم مطلب ایمیجن بھی نہیں کر سکتے وہ کتنے تھے اسی طرح اس کے بعد پھر چائنہ میں 19 سنچری میں ایک صدی میں 90 جو ہیں 90 بڑے کہت وہ آئے اور اس کہت میں 9.5 ملین 95 لاکھ لوگ جو ہیں وہ لکمہ عجل بنے 95 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی کہت کی وجہ سے خوراک نہ ملنے کی وجہ سے اسی طرح پھر رشیہ میں شدید کہت آیا 1921 سے 1922 میں اور سیوریل ملین ہزاروں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ کہت کی وجہ سے کہہ ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی then 1942 ممبے یہ انڈیا کا علاقہ ہے وہاں پر شدید کہت آیا اور ملین آف پیپر جو ہیں وہ کہہ ڈیتھ ہو گئی ان کی خوراک نہ ملنے کی وجہ سے then اور یہ ایشو کیا بنا تھا ان کی رائس کروپ جو ہیں وہ فیل ہو گئی تھی مطلب رائس کروپ نہیں ہوئی جس کے وجہ سے لوگ ان کا جو کھانا تھا وہ ختم ہو گیا اور شدید بدحال وہ ہوئے اور یہ اس کے بعد اگلے سال تک یہ رہا then 1964 انڈیا میں ہی دوبارہ مونسون جو بارشیں تھیں وہ نہیں ہوئی جن کے وجہ سے دوبارہ پھر وہاں پر کہت پڑا اور اس میں بھی ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہوئی then 1969 سے 70 یہ بنگال میں 10 ملین لوگ اس ایک سال میں 10 ملین 10 ملین ایک کرو لوگ جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی اس میں تو یہ میجر میجر فہمائنز تھے جو ہم نے ڈسکس کیے آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ فہمائنز کی ریزنز کیا ہیں تو بیسیکلی ٹو ریزنز ہم دیکھتے ہیں ایک تو آبادی کا بہت زیادہ تیزی سے بڑھنا جتنے خوراق آپ کو میسر ہے جب کھانے والوں کی تداد اس سے بڑھ جائے گی دو گناہ ہو جائے گی تین گناہ چار گناہ ہو جائے گی تو کھر کم پر جائے گی ایک تو آبادی کا خوراق کے مقابلے میں تیزی سے بڑھنا کھانے والوں کا خوراق کے مقابلے میں تیزی سے بڑھنا یہ بڑی ریزن ہے کہت پڑھنے کی اور دوسری ریزن کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ بارچوں کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے یا پھر بیماریوں کی وجہ سے فصلے خراب ہو جاتی ہیں فصلے صحیح نہیں ہو پاتی جب فصلے خراب ہوتی ہیں خوراق تب بھی کم پڑتی ہے پھر بھی کہت کا خرچ آتا ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کھنٹی میں ایشو چر رہے ہے شوگر کا ایشو چر رہ ہے فلور کا ایشو چر رہ ہے تو یہ بھی یہی ریزن ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے بھی بیگراؤنڈ میں کہہ ہے پہلے آپ کو پتہ ہے فلرڈ آیا تھا کافی فصلے خراب ہو گئی اچھا اگر ہم دیکھے تو یہ دوسرے والا ریزن ہے فصلے خراب ہونے والا بارشوں کی وجہ سے یا بیماریوں کی وجہ سے تو اس پر پیسٹی سائیڈ کی وجہ سے یا مورڈن ریسرچ کی وجہ سے کافی تک کابو پا لیا گیا ہے لیکن جو پہلے والی ریزن ہم نے ڈسکس کی خوراک میں اور آبادی کے تناسو میں جو ڈیفرنس ہے وہ کانٹینوس لی کہہ ہے انکریز کر رہا ہے تو یہ ایک بڑی ریزن ہے اس کہت کے پڑھنے کی اچھا یہ ٹو پوائنٹس آج ہم نے ڈسکس کی ہیں دیفنیچ آف ہنگر کو دیکھا اور اس کے بعد ہسٹی آف فیمائن دیکھیں اور فیمائن کی کی ہیں کاؤز دیکھیں نیکس جو پوائنٹ ہے مین پوائنٹ انشاءاللہ ہم ان کو اپنے نیکس لیکچے میں ڈسکس کریں گے امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا جو آپ کی پوائنٹس سکتے ہیں